السلام علیکم زیڈ ایچ آئی پکچرز کے تحت تیار ہونے والی اس فلم کے سرمایہ کار حزین قادری تھے جس کی کہانی بھی حزین قادری نہیں لکھی عکس بندی کا کام ریاض بخاری اور امجد بخاری نے ادا کیا ہدایتکار افتخار خان تھے پنجابی زبان کی یہ فلم اے ایم سٹوڈیو اور باری سٹوڈیو لاہور میں مشترکہ طور پر تیار کی گئی اور انیس سو ستر کی اس بتیسویں فلم کا نام تھا سجنہ دور دیا فلم کے نمائے اداکاروں میں فردوس، اجاز، دیبا، کیفی، سبیحہ خانم، نبیلہ، اسد بخاری، منور ضریف، رزیہ، زلفی، سلمہ ممتاز، شیخ اقبال، رشید ضریف اور مہمان اداکاروں میں علاؤ الدین شامل تھے ناظرین اداکارہ دیبا کی یہ پہلی پنجابی فلم تھی اس فلم کی کہانی کیا تھی؟ آئیے دیکھتے ہیں فلم کی کہانی چودری جلال اداکار علاؤ الدین سے شروع ہوتی ہے جو ماں باپ کے تیہ کی ہوئے رشتے پر زینت اداکارہ سبیحہ خانم سے شادی کر لیتا ہے اور ایک بیٹے افضل کا باپ بن جاتا ہے کچھ عرصہ بعد جلال کو پینو اداکارہ نبیلہ سے بھی محبت ہو جاتی ہے جس پر پینو گھر سے بھاگ کر جلال سے شادی کر لیتی ہے اور وہ بھی ایک بیٹے انور کی ماں بن جاتی ہے جلال کی پہلی بیوی زینت کے سگڑ پن سے جل کر پینو گھر کو جہنم بنا دیتی ہے جس پر جہاں دیدہ زینت گھر چھوڑ کر میکے چلی جاتی ہے مگر اپنے بیٹے افضل کو باپ کے پاس چھوڑ جاتی ہے اب زینت سے پرخواش رکھنے کی وجہ سے پینو افضل سے بھی حسد کرتی ہے جو اسے چھوٹی ماں سمجھ کر اس کی بے انتہا عزت کرتا ہے مگر پینو اسے ایک میلے میں بہکا کر گھر سے بھاگ جانے پر مجبور کرتی ہے اس غم کو برداشت نہ کرتے ہوئے جلال دل کا دورہ پڑھنے سے مر جاتا ہے اور زینت اور پینو بے سہارا ہو جاتی ہیں ادھر افضل کو رات کے وقت ایک ٹھیکے دار اداکار شیخ اقبال کا نوٹوں سے بھرا بیگ ملتا ہے جو ڈاکووں سے جان بچا کر بھاگ رہا ہوتا ہے افضل وہ بیگ اٹھا کر اس کے پیچھے اس کے گھر تک بھاگتا ہے اور اسے اس کی رقم واپس دیتا ہے جس پر خوش ہو کر ٹھیکے دار اور اس کی بیوی اداکارہ سلمہ ممتاز افضل کو بیٹا بنا کر پال لیتے ہیں اور اس کا نام اکبر رکھ دیتے ہیں وقت گزر جاتا ہے زینت اپنے مرہوم بھائی کی بیٹی ریشمہ اداکارہ فردوس کو پال کر جوان کرتی ہے دوسری طرف افضل اداکار اجاز جس کا نام اب اکبر ہوتا ہے وہ بھی جوان ہو جاتا ہے زینت جس نے ریشمہ کو افضل کی امانت سمجھ کر پالا ہوتا ہے ایک دن ریشمہ کو افضل کے مو بولے ٹھیکے دار باپ کا ڈرائیور بھتیجہ سوداگر اداکار اسد بخاری اٹھا لیتا ہے جس پر افضل ریشمہ کی عزت بچاتے ہوئے سوداگر سے ٹکرا جاتا ہے ریشمہ کو گھر چھوڑنے پر افضل کا اپنی ماں سے سامنا ہوتا ہے جسے افضل فوراں پہچان جاتا ہے مگر ریشمہ کی محبت کا بھی شکار ہو جاتا ہے دوسری طرف ٹھیکے دار اور اس کی بیوی افضل کے نام اپنی آدھی جہدال لگانے کا منصوبہ بناتے ہیں اور افضل کو ان کی سگی بیٹی لادو اداکارا دیبا سے شادی کی پیش کش کرتے ہیں مگر افضل لادو کو بہن جان کر انکار کر دیتا ہے اب افضل ماں سے ملنے اور اسے بتانے کی خاطر ریشمہ کے گھر کے چکر لگانے شروع کر دیتا ہے مگر اس کی زینت سے ملاقات نہیں ہو پاتی دوسری طرف پینو کا بیٹا انور اداکار کیفی بھی جوان ہو جاتا ہے اور پینو اس کو مزے لے لے کر اپنی کارستانیاں سناتی ہے جس پر انور ماں سے نفرت کا اظہار کر کے افضل کو ڈھونڈنے کا ارادہ کر لیتا ہے ایک رات اس کی ملاقات راہ چلتی ہوئی زینت سے ہوتی ہے جس کو چھوڑنے وہ گھر جاتا ہے اور اس کی ملاقات ریشمہ سے بھی ہو جاتی ہے جسے وہ اپنی بہن بنا لیتا ہے اگلے دن افضل زینت سے ملنے آتا ہے تو زینت اسے دیکھ لیتی ہے اور ریشمہ کے حوالے سے افضل کی نیت پر شک کرتے ہوئے اسے خوب بے عزت کر کے نکال دیتی ہے ٹھیکے دار کی بیٹی لادو ایک دن افضل کو ڈھونڈتے انور سے ٹکرا جاتی ہے اور اس کو دل دے بیٹھتی ہے لادو کی بدتمیزی پر انور اس کے باپ سے شکایت کرتا ہے جس پر ٹھیکے دار انور پر غصہ ہوتا ہے مگر جہاں دیدہ باپ بیٹی کی نظریں پڑھ کر انور کو گھر میں دوبارہ عزت سے بلاتا اور بٹھاتا ہے کہ اچانک وہاں افضل آ جاتا ہے اور انور کو دیکھ کر غصے کا اظہار کر کے اسے نکل جانے کو کہتا ہے انور کے جانے کے بعد ٹھیکے دار افضل پر غصہ ہوتا ہے جس پر افضل مو بولے باپ کی نرازگی کو دور کرنے کے لیے انور کو واپس لانے جاتا ہے کہ آگے سے انور اور صداگر کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے جس میں انور زخمی ہو جاتا ہے ٹھیکے دار ندامت کے مارے انور کو اپنے گھر صحت یاب ہونے تک رکھ لیتا ہے جہاں انور اور لڈو کی روز ملاقاتیں ہوتی ہیں ایک دن افضل صداگر کو بتا دیتا ہے کہ زینت اس کی سگی ماں اور ریشمہ اس کی منگیتر ہے یہ باتیں ریشمہ سن لیتی ہے اور افضل کو بتا دیتی ہے کہ اس نے یہ سب سن لیا ہے اور اب وہ یہ خوشخبری زینت کو صدائے گی مگر افضل اسے منع کر دیتا ہے افضل آ کر اس کی مدد کرتا ہے اور انور کو اپنے بندوں کے ذریعے زینت کے گھر بھیجوا دیتا ہے جہاں باتوں باتوں میں زینت کو پتا چل جاتا ہے کہ یہی اس کی سوکن پینوں کا بیٹا انور ہے ریشمہ بھی یہ باتیں سن رہی ہوتی ہے اور یہ سچائی افضل کو جا کر بتاتی ہے جسے جان کر افضل بہت خوش ہوتا ہے لیکن زینت انور کے زخم دیکھ کر غصے میں افضل کو اس کا ذمہ دار سمجھ کر تھے کے دارنی کے گھر اس کی شکایت کرنے جاتی ہے جہاں تھے کے دارنی اسے یہ باتوں باتوں میں حقیقت بتا دیتی ہے کہ افضل اس کا حقیقی بیٹا نہیں بلکہ اس کا اصل نام افضل ہے اور یہ بچپن میں انہیں ملا تھا افضل سے پوچھنے پر افضل اسے سچائی بتاتا ہے اور یوں ماں بیٹے کا ملن ہو جاتا ہے انور زینت کو اپنی سگی ماں پینوں سے ملاتا ہے اور زینت سے مل کر وہ بھی راہ راست پر آ جاتی ہے یوں افضل کی ریشما اور انور کی لادو سے شادی تیپ آ جاتی ہے لیکن شادی والے دن سوداغر لادو کو اٹھا کر لے جاتا ہے افضل اور انور یہ سنتے ہی سوداغر کو راستے میں جا رکھتے ہیں اور وہاں شدید لڑائی شروع ہو جاتی ہے ایک موقع پر سوداغر افضل کو مارنے لگتا ہے کہ پینوں آ کر افضل کو بچاتے ہوئے مر جاتی ہے اور اسی لڑائی کے دران سوداغر زینت کے ہاتھوں گلی لگنے سے مر جاتا ہے یوں افضل اور ریشما اور انور اور لادو مل جاتے ہیں اور فلم کا اختتام ہوتا ہے اس فلم کا میوزک کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں میڈم نور جہاں اور منور زریف کے گائے گانوں کی شاعری حزین قادری نے کی جن کا میوزک نظیر علی نے ترتیب دیا ان میں میڈم نور جہاں نے آٹھ اور منور زریف نے ایک سولو گیت گایا نو گانوں پر مشتمل اس فلم میں میڈم نور جہاں کے اے کر تیرہ اے میرا نہیں یہ گیت اداکارا دیبا پر پکچرائز ہوا کڑی پل کول بے کے جے تو سن لویں یہ گیت اداکارا دیبا پر ہی اکس بند ہوا ہائے ماں نیمہ اے زورا زوری دا پرونہ یہ گیت اداکارا فردوس پر فلم آیا گیا لا موڈے نل موڈہانی لگنے آن یہ گیت بھی اداکارا فردوس پر شوٹ ہوا پرواہ نہیں ہوئے آج تو پامے بامر اڑیں یہ گیت اداکارا دیبا پر پکچرائز کیا گیا سجنہ دور دیا تیرے سکتوں دکھ وٹا کے یہ گیت اداکارا سبیہ خانم پر اکس بند ہوا سجنہ دور دیا یہ گیت اس فلم میں شائری یہ گیت اس فلم میں تھوڑی سی شائری کی تبدیلی کے ساتھ دوبارہ پکچرائز کیا گیا اور دوسری بار بھی اداکارا سبیہ خانم پر ہی فلم آیا گیا سجنہ دور دیا تینو تکنا جوانی یہ گیت اس فلم میں تیسری بار شائری کی تبدیلی کے ساتھ پکچرائز کیا گیا اور اداکارا فردوس پر شوٹ ہوا منور ضریف کا پولیا میں پولیا ہو یہ گیت اداکار منور ضریف پر ہی پکچرائز کیا گیا ناظرین یہ فلم سترہ فروری انیس سو ستر بروز منگل عید الازہا کے دن پورے پاکستان میں ریلیز کی گئی کراچی میں اسے کیسر، نگار، نویلٹی، ریجنٹ، ڈی لائٹ، امپیریل، گلستان، گلشن، ہیدر آباد کے کیسر، کوئٹہ کے ڈی لائٹ، فیصل آباد کے جوید، راولپنڈی کے ریالٹو اور لاہور کے کیپٹل میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا اس فلم نے کیسر سینما میں سلور جوبلی منائی اور اپنی بہترین کہانی اور شاندار گیتوں کی بدولت نہ صرف سال کی دوسری سپر ہٹ فلم قرار پائی بلکہ اس فلم میں اداکارا دیبا کو بہترین پرفارمنس کی وجہ سے خصوصی نگار ایوارڈ بھی دیا گیا یوں یہ فلم پاکستانی فلمی سنت میں ایک خوبصورت اضافہ بن کر ماضی میں کھو گئی ناظرین فیصل آباد کے جوید سینما کے لیے ہم زوار کامریٹ صاحب کے اور راولپنڈی کے ریالٹو سینما کے لیے ہم تفیل شاہ صاحب کے انتہائی مشکور ہے جنہوں نے ہمیں یہ معلومات فراہم کی تو یہ تھا فلم سجنہ دور دیا کا ایک مکمل ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہوتے اسے لائک کیجئے گلفام کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ